اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھتلایا تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھار سے اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرشتی آنڈھی سے سخرہا علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا فتر القوم فیہا سرعا کہ انہم اعجاز نخل خوابیہ فہل ترا لہم من باقیہ وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگا تار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے یعنی مرے ہوئے گویا وہ خجور کے ڈن یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعْصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً اِنَّا لَمَّا قَوَلْ مَا اُحَمَلْ لَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذْنُ وَاعِيَةِ اور فیرون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرف سے پکڑا بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو فَإِذَا نُفِخَ فِي السَّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَانُ فَدُبْكَتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں وہ دن ہو کے ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے يَوْمَئِذٍ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةً اِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپنا سکے گی تو وہ جو اپنا نام آئے عمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام آئے عمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً فِي جَنَّتٍ عَالِيَةً قُطُوفُهَا دَانِيَةً کُلُوا وَشْقَرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَانِيَةً تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشیں جھکے ہوئے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةً مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةً هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً اور وہ جو اپنے نام آئے آمال بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نام آئے آمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسکوه انہو كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین اسے پکڑو پھر اسے تحق ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا نام ستر ہاتھ ہے اسے پھرو دو بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا فلیس له اليوم هاہنا حمین وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْمِينَ لَا يَأْكُنُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کا پیپ اسے نہ کھائیں گے مگر خطاکار تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے انہو لقول رسول كریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْجَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْبَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو صدق اللہ العظیم